جو نماز اردگت والوں سے سیکھی یا ماں سے یا اپنے گھر والوں سے یا سکول کالجز یا مدارس سے یا کہیں سے بھی سیکھی گئی اس نماز میں اور اللہ کے رسول کی نماز میں فرق ہے اب اگر کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ ہم تو پہلے سے ایسا نہیں کرتے تھے تو تو استغفار کرنی شاہی ہے یعنی جہاں گئے انسان کو اپنی غلطی فیل ہو تو اللہ سے معفی مانگنی شاہی ہے اب اگر کوئی فرد یہ کہتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں علم والے بھی ایسا نہیں کرتے دیکھئے وفوق کل لیزی علم نالیم ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا دنیا میں جتنے لوگوں کے پاس علم ہے اس علم کا کوئی مقابلہ ہی نہیں اللہ کے علم سے اور اللہ کے رسول کے علم سے اس وجہ سے ہمیں محمد رسول اللہ سسم کی پیروی کرنے سے کوئی روک نہ پائے ہم نے اپنی حیات میں وہی کام کرنا ہے جو محمد رسول اللہ سسم نے کیا اس معاملے میں ہمیں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے نماز تو وہی ہے جو اللہ کے رسول نے ادا کی اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کما رأیت مونی اسلی نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو یعنی جیسے میں پڑھتا ہوں اسی طرح سے نماز ادا کرو نماز کا طریقہ کیا ہے نیت کرنا نمبر ایک زبان کا عمل کیا ہوگا زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا ثابت نہیں ہے زاد الماد کی روایت ہے زبان سے ثابت نہیں ہے کیونکہ نیت کا تعلق ہی دل سے ہوتا ہے نیت کا تعلق زبان سے ہے ہی نہیں آزا کے عامال اور احکامات کیا ہے حکم یہ ہے کہ نیت کرنا ضروری ہے جو دل کے ارادے کا نام ہے بخاری کی روایت ہے ایک نمبر تو سب سے پہلا کام نیت کرنا ہے دوسرا طریقہ ہے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنا اللہ سب سے بڑا ہے بخاری کی روایت ہے سیون تھرٹی ایٹ اب تکبیر تحریمہ اسے کیوں کہتے ہیں کیونکہ کھانا پینا بولنا سب کچھ حرام ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے ہم نماز میں داخل ہو جاتے ہیں اور اپنی باقی ایکٹیویٹی سے منقطع ہو جاتے ہیں آزا کے عامال اور احکامات دیکھیں کہ حکم کیا ہے نمبر ایک دونوں ہاتھ اوپر کندوں یا کانوں کی لہوں تک اٹھا کر نماز کا آغاز کرنا بخاری کی روایت ہے سیون تھرٹی ایٹ مسلم کی روایت ہے ایٹ سکسٹی فائیب اب دیکھئے گا دونوں ہاتھ اوپر کندوں یا کانوں کی لہوں تک اٹھانا نمبر دو انگلیوں کے درمیان تھوڑا فاصلہ رکھنا تیسری بات یہ کہ ہاتھوں کا قبلے کی طرف روح کرنا زاد الماد کی روایت ہے چوتھی بات یہ کہ مرد اور عارت دونوں کے لیے ایک ہی طریقے سے ہاتھ اٹھانا ثابت یعنی عورتوں کا ہاتھ اٹھانا فرق نہیں ہے تیسے چیزیں قیام اس میں سب سے پہلے دعائے استفتاح ہے اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما بعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینق سوب الابیز من الدنس اللہم مخص الخطایایا بالمائی والسلج والبرد اللہ میرے اور میری لغزشوں کے مابین اتنی ہی دوری کر دیجئے جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان اللہ میری لغزشوں سے مجھے پانی آلوں اور برف سے دھوڑال اللہ مجھے خطاؤں اور گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل سے صاف ہو جاتا ہے بخاری کی روایت ہے 744 دوسری چیز ہے میں اللہ تعالی کی پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے اس کے خطرے سے اس کی پھونکوں سے اور اس کے وسوسے سے عودعود کی روایت ہے 775 اس کے بعد سورہ الفاتحہ ہے ہم نے زبان کا عمل دیکھا قیام میں ہم نے زبان سے کیا کہنا آزا کے عامال اور حکمات کو دیکھیں گے نمبر ایک دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی کلائی اور بازو پر رکھ کر سینے پر ہاتھ باندھنا اور سر جھکا کر کھڑے ہونا بخاری کی روایت ہے سیون فورٹی مسلم کی ایٹ نائنٹی سکس دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی کلائی اور بازو پر رکھ کر سینے پر ہاتھ باندھنا اور سر جھگا کر کھڑے ہونا دوسری بات ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ثابت نہیں ہے ناف کیسے کہتے ہیں بیلی بٹن کو نمبر تین مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک ہی طریقہ ثابت ہے ثابت ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول کی سنت سے ثابت مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک ہی طریقہ ثابت ہے نمبر چار استطاعت نہ ہونے کی صورت میں بیٹھ کر یا لیٹ کر نماز عدا کرنا ثابت ہے بخاری کی 1117 نمبر یعنی کوئی فرض کریں کھڑے نہیں ہو سکتا اب وہ بیٹھے گا یا لیٹے گا کھڑے نہ ہو سکنے یہ مراد نہیں کہ میری ٹانگوں میں تھوڑا سا درد ہو رہا ہے تو میں کھڑی نہیں ہو سکتی چلو بیٹھ کے نماز پڑھ لیں یہ کوئی ریزن نہیں اور یہ کہ ابھی ذرا مجھے سستی ہو رہی ہے فرض نماز جو ہے وہ تو قط ان بیٹھ کر عدا نہیں کی جا سکتی اللہ یہ ہے کہ بیماری یہاں تک پہنچا دے کھڑی نہ ہو سکیں کہ کھڑے نہ ہو سکتے ہو تو اور بات ہے پھر بیٹھ کے پڑھ لیں بیٹھ بھی نہ سکیں تو کوئی بات نہیں لیٹھ کے کر لیں اب یہاں تک ہم نے دیکھا کہ کھڑے ہونے کا ہاتھ باننے کا طریقہ کیا مرد عورت میں فرق نہیں نافس سے نیچے ہاتھ باننا ثابت نہیں ہے پھر سی طرح دعائے استفتح کے حالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سے زائد دعائیں ثابت ہیں آپ پڑھنا چاہے تصویحات نماز ایک چھوٹی سی بکلٹ ہے آپ دیکھنا چاہے اسے دیکھ سکتے ہیں حدیث کی کتابوں میں یہ سب تصویحات موجود ہیں یہ دعائیں استفتح ہے نا یعنی آغاز کی دعائیں اور بھی دعائیں ہیں اگر آپ اور دعائیں دیکھنا چاہیں تو وہاں سے مل جائیں گے اب ہم دیکھیں گے سورہ الفاتحہ سورہ الفاتحہ آپ پڑھتے ہیں یعنی اس کو کس طرح سے پڑھا جائے گا یہ آپ جانتے ہیں اس کے طریقے کار کو ہم دیکھیں گے عمل کیا ہے نمبر ایک بسم اللہ آہستہ آواز میں پڑھنا ثابت ہے اونچی آواز میں پڑھنا ثابت نہیں ہے کس کا امام کا اور مقتدی کا بھی اونچی آواز میں پڑھنا ثابت نہیں مسلم کی روایت ہے آٹھ سو نوے اور نمبر دو ہر آیت پر ٹھہرنا اور آخری حرف کو کھینچ کر پڑھنا ثابت ابودعود چارہ زارے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یہ جو آخری حرف ہے نا رسول اللہ سے وقفہ دیکھے کھینچ کے پڑھتے تھے آخری ورڈ کو اور تیسرا ہے امام کے پیچھے بھی دل میں سورہ الفاتحہ پڑھنا ثابت یعنی امام پڑھ رہا ہے پیچھے پڑھنا ثابت ہے اس کے بغیر نواز نہیں ہوتی یعنی جو شخص امام ہو مقتدی ہو منفرد ہو جو سورہ الفاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نواز نہیں ہوگی یعنی کہ امام پڑھ رہا ہے اب ہماری بھی پڑھی گئی بخاری کی روایت ہے سات سو چھپن اور چوتھی چیز ہے جہاری قرآت میں آمین بلند آواز سے کہنا ثابت جہاری قرآت میں کیسے جیسے امام نے سورہ الفاتحہ پڑھی اور اس نے آمین کہا تو یہ ثابت شدہ ہے کہ آمین کہنا چاہیے ترمیسی کی روایت ہے ٹو فورٹی ایٹ پانچویں بات ہے مقتدیوں کا امام کے پیچھے اونچی آواز میں آمین کہنا ثابت ہے دیکھنا چاہیں بخاری میں دیکھ سکتے ہیں تعلیقا اور مصنف ابن ابی شعیبہ والیم ٹو پیج وان ایٹی سیون بخاری میں سیون ایٹی نمبر پر یہاں تک کی بات سمجھا گئی اسی طرح سے آزا کے آمال اور احکامات کی حالے سے دیکھیں گے جیسے سور الفاتحہ پڑھ لیں تو پھر قرآن حکیم کے کچھ حصے کی تلاوت کبھی چھوٹی اور کبھی بڑی صورتوں کی تلاوت ثابت ہے ایک ہی قیام میں کچھ دیر بیٹھ کر اور کچھ دیر کھڑے ہو کر تلاوت کرنا ثابت ہے ایک ہی قیام میں کچھ دیر بیٹھ کر کچھ دیر کھڑے ہو کر تلاوت کرنا ثابت ہے نوافل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بیٹھ کے تلاوت شروع کی تو کھڑے ہو جاتے تھے پھر کھڑے ہو کے کچھ تلاوت کر لیں تھے کھڑے ہیں تو بیٹھ جاتے تھے نوافل لمبے ہو جائیں تو ایسا ہو سکتا ہے چوتھے چیز ہے رکو اب رکو کی حالت کا ہم دیکھیں گے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے بخاری کی روایت ہے سیون تھرٹی فائیو سے سیون تھرٹی ایٹ تک اسی کی ڈسکشن ہے اور کہنا کیا ہے اللہ اکبر کہہ کے جانا ہے سبحانہ ربی العظیم میرا رب عظیم ہے ہر احب سے پاک ہے مسلم کی روایت ہے ون ایٹ ون فور اور سبحانک اللہم ربنا کوئی یہ تصویح کرنا چاہے تو مستحب ہے اللہ ہمارے رب تو ہر احب سے پاک ہے ہم تری تعریف اور پاکی بیان کرتے ہیں اللہ ہمیں بخش دے بخاری کی روایت ہے سیون نائنٹی فور اب ہم دیکھیں گے آزا کے عامال اور احکامات کیا ہیں نمبر ایک رفع یدین کرتے اور تکبیر کہتے ہوئے رکو میں جانا رفع یدین سے مراد یہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر پھر رکو میں جانا ہے بخاری کی سیون تھرڈی فائیو سے سیون تھرڈی ایٹ نمبر روایات میں بلتا ہے نمبر دو دونوں ہاتھوں کے پنجوں کو گھٹنوں پر اس طرح رکھنا گویا کہ انہیں پکڑا ہوا یہ ترمزی کی روایت ہے ٹو سکسٹی دونوں ہاتھوں کے پنجوں کو گھٹنوں پر اس طرح رکھنا جیسے پکڑنے کے لیے گھٹنے پکڑ رکھے ہوں جیسے کوئی چیز پکڑی جاتی ہے اس طرح سے تیسری بات ہے ہاتھوں کے انگلیاں کو شادہ رکھنا ابو دعوت کی روایت ہے سیون تھرڈی ون چوتھی بات ہے دونوں بازو پہلوں سے الگ رکھنا ترمزی کی روایت ہے ٹو سکسٹی اور پانچویں بات ہے پشت کمر بلکل سیدھی رکھنا کچھ لوگ ہیں جو جیسے بکرا سر کو نیچے ڈال دیتا ہے نیچے نہیں ڈالنا سر اور پشت جو ہے یہ بلکل برابر سر نہ بہت اٹھاوا ہو نہ بہت جھکاوا بلکہ پیٹ کی سیدھ میں رہے مسلم کی روایت ہے ایک ہزار ایک سو دس اور چھتی چیز ہے رکو اتمنان سے کرنا ثابت ہے بخاری کی روایت ہے سیون نائنٹی تری اور ساتھویں بات ہے طویل رکو کرنا بھی ثابت ہے ابو دعوت کی روایت ہے ایٹ 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 اور آٹھویں بات ہے رکو میں تلاوت کرنا منع ہے مسلم کی روایت ہے ایک ہزار چوہتر ون زیرو سیون فور نمبر پانچ قومہ رکو کے بعد کھڑے ہونا سمی اللہ لی من حمیدہ ربنا ولک الحمد اللہ تعالی نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی اے ہمارے رب اور تیرے لیے ہی ساری تعریف ہے یہ زبان کا عمل ہے اور آزا کا عمل کیا ہوگا اور احکامات کیا ہیں رکو سے سر اٹھانا اور رفع یدین کرتے ہوئے اتمنان سے بلکل سیدھا کھڑا ہونا بخاری کی روایت ہے سیون نائنٹی فائیف مسلم کی روایت ہے ایٹھ سکسٹی فائیف اور نمبر دو رکو کے بقدر طویل قیام کرنا ثابت ہے بخاری کی روایت ہے سیون نائنٹی ٹو اور مسلم کی روایت ہے پور سیونٹی ٹری اگلے سٹیپ پہ دیکھئے گا نمبر چھے سجدہ کرنا اب آپ دیکھئے زبان کا کیا عمل ہے سبحانہ ربی العالی میرا بلند پروردگار ہر عیب سے پاک ہے مسلم کی روایت ہے ایک آزار آٹھ سو چودہ نمبر پر سبحانک اللہ ربنا و بحمدک اللہ مغفر لی یعنی یہ تصویح کوئی پڑھنا چاہے تو مستحب ہے یہ تصویح پڑھ سکتے ہیں اللہ ہمارے رب تو حریب سے پاک ہے ہم تیری تاریف اور پاکی بیان کرتے ہیں اللہ ہمیں بخش دے بخاری کی روایت ہے سیون نائنٹی فور اور ایٹ ون سیون آزا کے عامال کیا ہوں گے اور حکمات کیا ہیں نمبر ایک تکبیر کہتے ہوئے بغیر رفعیدین کیے ہوئے سجدے میں جانا یہاں پر رفعیدین نہیں کریں گے بخاری کی روایت ہے آٹھ سو تین نمبر دو پہلے دونوں ہاتھ زمین پر رکھنا پھر دونوں گھٹنے پھر پیشانی اور ناک ابودعود کی روایت ہے ایٹ فورٹی نمبر تین سات ہڈیوں پر سجدہ کرنا بخاری کی روایت ہے ایٹ ٹویلف مسلم ون زیرو نائن فائی اور ون زیرو نائن سکس نمبر چار پیشانی اور ناک اچھی طرح زمین پر ٹکانا ابودعود کی روایت ہے ایٹ ففٹی نائن اور نمبر پانچ دونوں ہاتھوں کو پہلوں سے جدہ رکھنا بخاری کی ایٹ ٹویٹی ایٹ روایت میں ہمیں پتا چلتا ہے یہاں پر نوٹ کیجئے گا بغیر رفعیدین کیے ہوئے سجدے میں جانا دوسرا ہے پہلے دونوں ہاتھ زمین پر رکھنا پھر دونوں گھٹنے پھر پیشانی اور ناک کچھ اور تصویحات ہیں جیسے اللہم مغفر لی زمبی کلہو دقہو وجلہو و اولہو و آخرہو و علانیتہو و سرہو اللہ میرے تمام چھوٹے بڑے پچھلے اور بعد کے ظاہر اور پوشیدہ گناہوں کو موفرما دے مسلم کی روایت ہے فور ایٹی تری اور دعائے سجدہ کے بارے میں رسول اللہ یہ حکم دیتے تھے کہ خوب اچھی طرح گڑ گڑا کر دعا مانگا کرو اور فرماتے تھے کہ اس کی قبولیت کا یقین ہے اب ہم آزا کے عامال اور احکامات دیکھیں گے چھٹی بات ہے دونوں ہاتھوں کو کندوں یا کانوں کے برابر رکھنا ابودعوت کی روایت ہے سیون ٹوئنٹی سکس اور سیون ٹرٹی فور ہتھیلیاں اور انگلیاں پھیلا دینا کہ زمین سے اونچی کروٹوں سے الگ اور کشادہ رکھنا بخاری کی روایت ہے ایٹ ٹوئنٹی ایٹ سجدے میں دونوں بازو زمین پر بچھانا ثابت نہیں ہے بخاری کی روایت ہے ایٹ ٹوئنٹی ٹو آٹھویں چیز ہے سجدے میں پیٹ سیدھی رکھنا زاد الباد کی روایت ہے نمی بات ہے سینہ پیٹ اور رانے زمین سے اونچی رکھنا کیا کیا چیز ہے سینہ پیٹ رانے پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدہ رکھنا یہ کام ذرا مشکل ہے مشکل نہیں ہے مراد یہ ہے کہ اس بارے میں اکثر لوگ بھول جاتے ہیں خواتین کے لیے جب ایک دم وہ بالکل زمین کے سے چپکی بھی ہوتی ہے نا سجدہ دینے کے لیے جب انہیں اصل سجدہ دینے کا طریقہ کار پتا چلتا ہے پھر ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کیسے الگ کریں یا پیٹ اور رانے مل جاتی ویسے مشکل ان لوگوں کے لیے جن کا پیٹ ذرا بڑا ہوتا ہے وہ رانوں سے خود بخود مل جاتا ہے کیونکہ اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کرنی پڑتی تو یہ جدہ کرنا بہرحال ضروری ہے اسی طرح دونوں پیروں کے انگلیوں کے مڑے ہوئے سرے قبلے کی طرف رکھنا اور دونوں قدم کھڑے رکھنا بخاری کی روایت ہے ایڈیوں کا ملانا ابن خزیمہ سکس ففٹی فور اور مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک ہی طریقہ ثابت ہے یعنی سجدے کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے تیری بات ہے رکو کے بقدر طویل سجدہ کرنا ثابت ہے بخاری کی روایت ہے سیون نائنٹی ٹو اور چودمی بات ہے امامہ کے کور پر سجدہ کرنا ثابت نہیں ہے جیس اسکاف کے کور یا امامہ کے کور پر سجدہ کرنا ثابت نہیں ہے کہ کوئی چیز سپیشلی زمین پر بچھا کر پڑی جائے کیونکہ توجہ پڑتی ہے اگر خود بخود ہی کوئی چیز بچ گئی ہے تو آر بات ہے خصوصی طور پر بچھا کر پھر نماز ادا نہیں کرنے پندھرمی بات ہے پانی گیلی مٹی خجور کی چٹائی اور دباغہ دیئے چمڑے پر سجدہ کرنا ثابت کہیں پانی کھڑا ویا اور نماز پڑھنی ہے نماز پڑھتے ہوئے فرض کریں اس سہن میں اتنی تیز بارش ہوئی کسی جگہ پہ کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہے پانی کھڑا ہو گیا اب کیا وہ نماز چھوڑے گا تو بارش کی وجہ سے نماز تو نہیں چھوڑی جا سکتی اب وہ پانی والی زمین پر سجدہ کر رہا ہے ماتھا بھی بھیگ گیا ناک بھی بھیگ گیا بعض وقت پانی اچھا بھلا کھڑا بھی ہو جاتا ہے اچانک کوئی ایسا وقت آ سکتا ہے تو سجدہ کرنے میں کوئی ہرش کی بات نہیں ہے بخاری کی روایت ہے ساتھویں چیز ہے جلسہ جلسہ ہے دو سجدوں کے درمیان بیٹنا یہ جلسہ استراحت ہے اور ایک عام جلسہ ہے جلسے میں کیا پڑھنے ہے اللہ مغفر لی ورحم نی وعافی نی وحد نی ورزق نی اللہ مجھے بخش دے مجھ پر رحم فرما مجھے آفیت سے رکھ مجھے ہدایت دے مجھے رزق عطا فرما پہلا جلسہ جو ہے جلسہ استراحت ہے اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا کہہ کر سجدے سے اٹھ کر بیٹنا ہے اور اس کا طریقہ کار کے نمبر ایک سجدے سے اٹھتے ہوئے سب سے پہلے سر اٹھانا پھر دونوں ہاتھ نمبر دو دائیں پاؤں کھڑا کر کے بائیں پر بیٹنا ابودعود کی روایت سیون تھائٹی ہے کبھی اپنے قدموں اور اپنی ایڈیوں پر بیٹنا ثابت ہے یعنی کبھی کبھار کوئی مسئبت کوئی مشکت ایسی آج ہے جیسے ہج کے دنوں میں جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں جگہ ہی نہیں ملتی اچانک پتا چلتا ہے آپ کے لیے یعنی ممکن ہی نہیں کہ آپ کسی اور طریقے سے بیٹھ سکیں تو کوئی بیٹھ جاتا ہے اپنے پاؤں کو سیدھا کھڑا کر بیٹھ رہا ہے تو کوئی حرش کی بات نہیں ہے اپنے قدموں تو کھڑے ہوئے نا تو دونوں کھڑے ہوئے قدموں کے اوپر بیٹھنا ہے اس سے مراد انسان بڑا انچہ سا اک جاتا ہے تیسری بات ہے دونوں سجدوں کے درمیان پیٹ سیدھی کرنا اور نمبر چار دونوں سجدوں کے درمیان طویل جلسہ کرنا ثابت ہے بخاری کی ایک ٹوینٹی ون نمبر روایت ہے اسی طرح سجدے سے اٹھ کر بایاں پاؤں موڑتر پر بچھانا اور اس پر بیٹھنا پھر دوسری رکت کے لیے کھڑے ہونا بخاری کی ایک ٹوینٹی تری اور ابو دعوت کی سیون تھرڈی نمبر روایت پر ہے اور دوسری بات ہے دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کر اٹھنا بخاری کی روایت ہے ایک ٹوینٹی فور نمی چیزیں تشہد یعنی قادع اولہ پہلی بار بیٹھنا یعنی دو رکتوں کے بعد بیٹھتے ہیں نا یا دیتر ہیں تو تیسری رکت میں بیٹھیں گے اور چار رکتے ہوں تو تب بھی دو رکتوں کے بعد بیٹھتے ہیں اور پھر دو رکتوں کے بعد بیٹھتے ہیں تو قارع اولہ میں اتحیات للہ والسلمات والتیبات السلام علیکہ ایوہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسول تمام قولی بدنی اور مالی عبادتیں اللہ تعالی کے لیے ہیں سلامتی ہو تجھ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی رحمت اور برکتیں ہو سلامتی ہو ہم پر اور اس کے نیک بندوں پر میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں بخاری کی روایت ہے 831 اب ہم یہ دیکھیں گے کہ تشہد یعنی قادع اولہ کے احکامات اور آزا کے عامال کون سے ہیں نمبر ایک تکبیر کہتے ہوئے سر اٹھانا اور رفع یدین نہ کرنا نمبر دو بائیں پاؤں بچھا دینا اور اس پر بیٹھ جانا بخاری کی روایت ہے 27 اور 28 نمبر تین دائیں پاؤں کھڑا رکھنا بخاری کی یہی روایت ہے نمبر چار دائیں ہاتھ کو دائیں گھٹنے اور بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر رکھنا مسلم کی روایت ہے 1300 سال نمبر پانچ رانوں پر یوں ہاتھ رکھنا کہ کونیاں رانوں پر ٹکی رہیں اور پنجے گھٹنوں پر ہو مسلم کی روایت ہے 579 اور چھٹی بات ہے چھٹی انگلی اور برابر والی انگلی سے گھٹنے کو پکڑنا اور درمیان والی انگلی کو گھٹے کے ساتھ ملا کر حلقہ بنانا پھر شہادت کی انگلی اٹھا کر دعا کرنا اور اسے ہلانا مسلم کی روایت ہے 1307 صرف لا الہ الا اللہ پر انگلی اٹھانا اور کہنے کے بعد رکھ دینا ثابت نہیں ساتھی بات ہے انگلی کو نہ بالکل کھڑی کر رکھنا نہ سیدھی بلکہ تھوڑا جھکائے رکھنا اسے حرکت دینا اور اس پر نگاہ رکھنا ابودعوت کی روایت ہے 991 یہ گواہی ہے نا انگلی کی کہ اللہ ایک ہے اور اب ہم دیکھیں گے درمیانی تشاہد کے بعد اللہ اکبر اللہ تعالی سب سے بڑا ہے پھر تشاہد کے بعد چار رکت والی نماز میں اللہ اکبر کہتے ہوئے رانوں کا سہارا لیتے ہوئے گھٹنوں اور قدموں کی مدد سے کھڑے ہو جانا رفعیدین کرنا اور سورہ الفاتحہ سے آغاز کرنا بخاری کی روایت ہے 739 اور دوسری چیز ہے فرض نماز کی آخری دو رکتوں میں صرف سورہ الفاتحہ پڑھنا ثابت ہے کیارمی چیز ہے آخری تشاہد اتہیات تو اسی طرح سے پڑھی جائے گی اور تقبیر کہتے ہوئے سجدے سے سر اٹھائے جائے گا رفعیدین نہیں کیا جائے گا بائیں پیر کو دائیران اور پنڈلی کے درمیان کر لینا اب یہ تھوڑا سا مختلف طریقہ ایکار ہے اور دائیں پیر کو بچھا لینا پھر دروت پڑھنا اللہم سلی علی محمد وعلى آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام کی آل پر رحمت نازل فرمائی بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر بھی برکت نازل فرما جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام کی آل پر برکت نازل فرمائی بے شک تو تعریف والا بزرگی والا ہے بخاری کی روایت ہے تین ہزار تین سو ستہ اور دعائیں ہیں کچھ اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر وعاوذ بکا من فتنة المسیح الدجالی وعاوذ بکا من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بکا من المأسم والمغرم الہی میں تری پناہ میں آتا ہوں عذاب قبر سے اور تری پناہ میں آتا ہوں تجال کے فتنے سے اور تری پناہ میں آتا ہوں موت و حیات کے فتنے سے الہی میں گناہ سے اور قرص سے تری پناہ مانگتا ہوں مسلم کی روایت ہے 1325 بھارمہ کام ہے سلام السلام علیکم ورحمت اللہ سلامتوں پر اور اللہ کی رحمت ابو دعوت کی روایت ہے 996 اسی طرح حکم ہے پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھیرنا ابو دعوت کی روایت ہے 996 اور تہری چیز ہے نماز کے بعد مسنون اسکار